اسلام علیکم کراسی سے خیبر تک کے حال کے ساتھ میں ہوں مریم فیاض سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز نارو باز مریت کی روڈ کورس ٹاپ کے خرید تیز افتاد جمپر کی موٹر سائیکل کو چکر ایک شخص جہاں بہت دوسرا شدید زخمی گجرات پولیس کو سنگین جرائے میں مطلوب ملزیم نو سال بعد انٹرپول کی مدد سے دبائی سے گرفتار ملزیم غلام مرتضاء خطل اقدام خطل اور دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھا پنڈی بھٹیا نے جرائن پیشہ پرات کے خلاف ٹارگیٹڈ اپریشن ایک اس ملزیمان کی رفتار حصل حامل اشیاط برامت مقدمات درج مزید تفتیش جاری گھرے لون آدشاہ کی شکر گھڑ کے نباہی گاؤں میں نند کی بھاوی پر فائرنگ خاتون کی حالت تشویشناک لاہور منتقل پولیس نے ملزیمان کو گرفتار کر لیا چوبا ٹیکسنگ میں مقام انتظامی اور سیاسی نمائندوں کے مجرمانہ غفلت سیوری سسٹرم اور سرکوں کے منصوبے بروقت مکمل نہ ہو سکے شہری عذیت میں مبتلا ناننگ منڈی میں پنجاب پیچرز یونین کے جانب سے تقریب کا انکار ساتھ ریونین کا کہنا تھا کہ احساب سا کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے اور معاشرے ممکار جائز مقام دلوائیں گے سیالکورٹ میں بنائے گئے سرکاری مچریف فارمز مناسب دیکھ خال نہ ہونے کی وجہ سے بن مسئلی کے کاروبار سے منصری خزام شہری مسائل کا شکار ایمورسٹی اف سرگودھا میں کشمیری شہدہ کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب مناقب مقررین کا کہنا ہے کہ مقروضہ کشمیر اور پورے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف عالمی برادری کی خاموشی خابل افسوس ہے جیک بابات میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر دامات کو قتل کر دیا نافت سیبل ہسپتال منتقل پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گھاروں میں بھی پرسپاچی کام انتخابات کے لیے عوامی رابطہ وہیم کا آگاست مقام داہنماوں کا کہنا ہے کہ ناراض کارکنوں کو منانا پہلا ٹاسک ہے دیر بالا میں چار سال قبل قتل ہونے بالے نوجوان کے قاتل گریفتار بورستان ملزم کو قرار باقی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے خائبر پکتون خواہ میں سردی کی نئی لہرہ آگئی مالکن سوابی مردان اور پشاور میں بارش چطرال میں روی کے کالے برستے لگے درخت زمین کی خوبصورتی اور زیبر برین بلوچستان پروگرام کا آگاست ڈیرہ مراجعبانی میں کمیشٹر نصیر آباد نے پودا لگا کر مہم کا استطاق کیا تمام اسلاح میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار پانچ سو پودے لگائے جائیں گے ملوچستان کے بیشتر ارہا کے شدید سردی کی لپیٹ میں خزدار گیارہ یوک دو کوئیچا میں ایک میلی میٹر بارش جبکہ زیارت میں تین انچ برف باری فرکوچ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق کوئیچا یوک میں چل مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے اور کشمیری رہنما مقبول شہید بد کیا چونتیس میں سالگیرا راولا قوت میں مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے رویلیاں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دومائیں مانگیں گئے مرید کے روڈ کوٹسٹاپ کے قریب تیز رفتار جمپر نے دو موٹسائیکل سوار افرات ہو کو چل دیا ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا پرائیوٹ کی ملک کے دو ملازمین جو سمندری فیصل آباد کے رہاشی تھے اور کسی کام کے سلسلے میں چلونجی بھنجرہ جا رہے تھے کہ کوٹسٹاپ کے قریب پیچھے سے آنے والے تیز رفتار جمپر نے ٹک کر مار دی جس کے نتیجے میں پچاس سالہ شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرا شخص شدید زخمی ہوا ریسکیو ڈوبیل ون ڈیبل ٹو نے زخمیوں کو ابتدائی طبیع امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا تھانا نے دو کہ پولیس نے جمپر کو قبضے میں لے کر برائبر کی تلاز شروع کر دی ہے گجرات میں سنگین جرائے میں مطلوب ملزم انٹرپول کی مدد سے دبائی سے گرفتار کر دیا گیا ملزم غلام مرتضاء قتل اقدام قتل و دیگر سنگین مارداتوں میں ملوث تھا ملزم کو دو سال بعد گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے مزید جانیں گے ارفان حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہے ارفان آگاہ کیجئے گا اس سے مطالب یہ بلکل یہ دونے ملک مجرم جو ہے ارسا ارسا سے فراد ہو گیا تھا یہ قجرات میں پولیس نے مجرم جو ہے اقلام مرتضاء اور امران کھاریاں کو انٹرپول کے مدد سے دبائی سے گرفتار کر دیا ہے جسے مقامی دارت میں پیش کر دیا گیا ہے اور ارسا مقامی دارت میں ریمانڈ بھی دے دیا ہے یہ مجرم اقلام مرتضاء قتل اقدام قتل اور دیگر سنگین جرائے میں ملوث تھا اس کو گرفتار تھا کہ سانہ خضر کھاریاں نے گرفتار تھا کہ اس کی تفتیش کی جاری ہے بہت شکریہ ارفان حفیظ حفیظ آباد کی تحصیل پنجی بھٹیا میں پولیس نے ٹارگیٹڈ اپریشن کے دوران اکس ملزمان کو گرفتار کر دیا بڑی تعداد میں اسلحہ و منشیات بھی برامت کی گئیں پولیس کی جانب سے سکیکھی جلالپور سمیت زلہ بھر کے مختلف علاقوں میں جرائن پیشہ افراد کے خلاف ٹارگیٹڈ اپریشن کیا گیا اپریشن میں لیٹ کمانڈوز کے علاوہ پولیس کی بھاری نفرن نے حصہ لیا اس طوران اشتہاریوں چوروں اقواہ کاروں اور منشیات فروشوں سمیت سنگین جرائن میں ملوث اکس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ و منشیات برامت کر کے مقدمات درج کر لیا گئے ہیں گچھنا والا میں انٹی کرپشن پولیس کی وزیر آباد میں کار روائی زمین پر قبضے میں ملوث پرپاری سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے جالی کاغذات بنا کر زمین پر قبضہ کیا تھا دیریکٹر انٹی کرپشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے گچھنا والا میں انٹی کرپشن کی وزیر آباد میں کار روائی اور اس کار روائی کے نتیجے میں زمین پر قبضے میں ملوث پرپاری سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے دیریکٹر انٹی کرپشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انٹ ملزمان نے جالی کاغذات بنا کر زمین پر قبضہ کیا تھا تنمیر بڑھ سے مزی جانیں گے جی تنمیر آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ تنمیر بڑھ شکرگڑ کے نواہی گاؤں میں گھرلیو ناچاکی پر نن نے بھابی پر فائرنگ کر دی خاتون کو تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ناروال کی تحصیل شکرگڑ کی گاؤں اوٹھرا کسانا میں نن نے فائرنگ کر کے بھابی کو زخمی کر دیا زخمی خاتون کو ٹی ایچ کیو ہسپتال میں تدائی طبیعی امداد دینے کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال ناروال منتقل کیا گیا جہاں پر اس کی نازک حالت کے پیش نظر اسے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق خاتون کو تین گولیاں لگی ہیں اور یہ واقعہ گھرلو ناچاکی پر پیش آیا دوسری جانب پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ سادیہ کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے دوسری جانب کوٹ ردو میں بعض افراد نے شادش شدہ خاتون کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خاندان علیہ حکام سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے کوٹ ردو کی رہائشی متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ مکان کرائے پر لینے گئی تو وہاں پر موجود ملزمان نے اسے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درج کیا گیا لیکن پولیس باثر ملزمان کو تحال گرفتار کرنے میں ناکام ہے اس نے کہا کہ ملزمان کو منسبل کمیٹی کے چیئرمن اور اس کے بھائی کی پشت پناہی حاصل ہے اس لیے پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی متاثرہ خاتون کے والد نے کہا کہ باثر ملزمان اور سیاسی نمائندے انہیں صلح کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور سنگین اتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں انہوں نے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے خبر ہے چکوال سے جاندروں میں پوریسرار بیماری شدت اختیار کر گئی دو روز کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ہلاک ہو گئے محکمہ لائف سٹوکی ٹیموں کی جانب سے معاینہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ چکوال میں جاندروں میں پوریسرار بیماری شدت اختیار کر گئی ہے وزید جانیں گے نمائندہ وقت میں اس فیصل ایباند ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بتائیے گا کیا بیماری ہے یہ کچھ معلوم ہو سکا جی بالکل یہ بیماری جو ہے کچھ دن قبل چکوال میں شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک سیکنو جنوار جو ہے وہ اس کی ضد میں آتر علاق ہو چکے ہیں میک مائن لائف سٹارٹ کی جانب سے جو ہے وہ معاینہ جاری ہے ویکسین کی جاری ہے اور میک مائن لائف سٹارٹ کا کہنا ہے کہ یہ موکر کی بیماری ہے جو وائرل بیماری ہے اور یہ ہوا کے ذریعے بھی پہلتی ہے اس لیے جو ذمیدار ہیں ان کو غم آدائی پرام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ویکسینیشن کا سسلہ جاری ہے جبکہ ذمیداروں کا موقف ہے کہ میک مائن لائف سٹارٹ نے دیر کی اس بیماری کو سر کابو پانے میں اور ابھی تک میک مائن لائف سٹارٹ جو ہے وہ اس بیماری کی تشریف نہیں کر سکا اور ہمارے تیمتی جاروار جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ بھی بتاتا جب اس کے ساتھ ساتھ کہ ان ہلاکوں میں والے جارواروں میں چکوال کی صحفت کا ایک اہم حصہ کراہی بیل جو ہے وہ جن کی مالیت لاکھ روپے میں ہوتی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ سسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی تک اس سے کابو نہیں پایا جا سکا جو متاثرین ہیں انہوں نے وزریالہ پنجاب سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک جمعاری کی تشریف کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا نقصان ہوئے ہیں لاکھ روپے کا نقصان جو ہے وہ روپے اور مجبوری طور پر یہ نقصان ہوئے ہیں اور کروڑا روپے میں جاتا ہے جی فیصلہ بہت شکریت افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے دفاع پیداوار رانہ تنمیر حسین کا کہنا ہے کہ نباز شریف نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے بزارت عثمہ چھوڑ دی مگر ان کو فیصلے پر بات کرنے کا پورا حق ہے انہوں نے یہ بات شیخ پورا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ پشاور سے لے کر کراچی تک اور ہریپور سے لے کر جڑا مالا تک ہونے بالے جلسوں میں جس طرح عوام نے نباز شریف کی حق میں فیصلہ دیا ہے اس سے عدالتی فیصلے کی تعاید نہیں بلکہ نفی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ نباز شریف ایک محبے وطن رہنما ہے جنہوں نے ہمیشہ اقتدار میں آکھ پاکستان کی ترقی خوشحالی سلامتی اور آزادی کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا کشمیر کے حوالے سے کی اگر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور سرحدوں پر شرارت بازی سے بھی باز نہیں آ رہا عالمی طاقتیں اس کا نوٹس لیں رکنے سبائی اسمبلی چودھری حیدر سلطان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جیت کا نشان ہے اور آئندام انتخابات میں ہماری پاچی پاکستان میں ایک دفعہ پھر حکومت بنائے گی چکوال میں ایک فارم سنٹر کے افتتاح کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وہ چکوال کے عوام کے مشکور ہیں جنہوں نے اپنی محبت ان پر نشاور کی اور انہیں تمام مخالف سیاسی پارٹیوں پر سب کا دلائی انہوں نے کہا کہ آئندام انتخابات میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیگرہ نماز صوفی سجاد ملک اور خالد نوابی نے کہا کہ چودھری حیدر سلطان کے مقابلے میں زمن انتخابات میں تمام اپوزیشن نے مات کھائی ہے اور تیس ہزار کی ریکارڈ لیڈ حاصل کرنے پر وہ انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی صدر اور مرکزی چرمان نے شرکہ سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اسادسہ کے مسائل کی حل کے لیے دن رات کوشہ ہیں اسادسہ کو معاشرے کا بائزت شہری بنانے کے لیے بھرپور آواز بلند کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب ٹیچرز یونین کے پاس تقریباً تیرہ کروڑ روپے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے بھی اتنے پیسے مزید لے کر اسادسہ کے لیے قرضی حسنا سکیم شروع کریں انہوں نے مزید کہا کہ اسادسہ بچوں کا معاشرے کا اچھا شہری برانے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے لیکن اسادسہ کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو کہ دوسرے ملکوں میں ہے وہ انشاءاللہ اسادسہ کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلوائیں گے سیاد کوچ میں قائم بارہ سرکاری مسٹری فارمز مناسب دیکھ پھال نہ ہونے کے باعث بند پڑے ہیں مچنیوں کے کاروبار سے منصرک ہزاروں شہری مسائل کا شکار ہیں کوچلی آرائیاں میں پندرہ سازات مچنی فارمز چالیس سال قبل تعمیر کیے گئے تھے ان مچنی فارمز میں پائی جانے والی مچنیاں مارکٹ میں فروخت کی جاتی تھی جس سے محکمہ ماہی پروری کو لاکھ روپے کی آمدری ہوتی تھی لیکن دو سال سے مچنی فارمز کی دیکھ پال نہ ہونے کے باعث یہ فارمز بند پڑے ہیں مچنیوں کا کاروبار کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سرکاری مچنی فارمز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور نہ ہی نیڈی شعبہ میں مچنیوں کی فروخت کا کام کرنے والوں کی کوئی مدد کی جاتی ہے جس کے باعث مچنیوں کے کاروبار سے منصرک ہزاروں شہری مسائل کا شکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت بند مچنی فارمز کو دوبارہ کھولے اور مچنیوں کے کاروبار کو بھی تحفظ دینے کے لیے اقدامات کریں انیورسٹی اف سرگودھا میں کشمیری شہدہ کو خیراتش عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں نوجوانوں کو آزادی کشمیر کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیئے گئے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقرلین نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازشی کی اور ایک سو انتیس بار باقاعدہ منصوبہ بندی سے پاکستان اور مسلمانوں کو رقصان پہنچایا جبکہ پاکستان سمیت دیگر ہمسائے مامالک کی ادم استحکام کے لیے بھارتی سازشیں ابھی بھی جاری ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی پرتشدد کارڈروائیوں کے باعث اقلیتوں کا بدترین حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی بھارت کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جارہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور پورے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف عالمی برادری خاموش تماشائے بنی ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں ذات بات کی ترویج کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں ابھی تک غلامی کے شکار ایک سچونسٹ ممالک میں بھارت کا چوتھا نمبر ہے ملتان اور گردو نواح میں بارش اور تیز ہواوں نے چھٹی کا دن مزید خوشقبار بنا دیا چندی ہمائے چلنے سے جہاں جاتی سردی کو بریک لگ گئی شہریوں نے مزے مزے کے پکوانوں اور دیگر لبازمات کے ساتھ بھیگے موسم کا خوب لطف اٹھایا مزید جانگے فرحان ملگانی کی ریپورٹ میں ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ملتان میں بھی صبح صویرے سے بادلوں کا راج ہے جہاں بادلوں اور سردھواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا وہاں صبح سے جاری ہلکی بندہ باندی کے باعث موسم بھی سوہانہ ہو گیا ہے سڑکوں اور پودوں پر جمی گردوں دھول دھول گئی اور شہریوں کے چہرے بھی کھل کھلا اٹھے ملتانیوں نے اتوار کی چھٹی کے باعث خوبصورت موسم کو خوب انجوائے کیا خوبصورت موسم کا لفت دوبالہ کرنے کے لیے شہری گرمہ گرم پکوانوں پر بھی ہاتھ ساف کرتے دکھائی دئیے موسم کی مناسبت سے گرمہ گرم سموسوں، سریپائے، جلیبی، گجریلا کے سٹالوں پر زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے ملتان شہر میں ہونے والی بارش نے محول بہت خوشگوار کر دیا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اس بارش کو ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو گرد و غبار ایک محول پر چھایا ہوا تھا ڈسٹ جو ملتان میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بارش ہونے سے وہ ڈسٹ ختم ہو گئی ہے اور بیماریاں جو پھیل رہی تھیں وہ مختلف انفلونزا اور دیگر بیماریاں ان سے بھی بہت زیادہ شہریوں کو اس بارش سے نجات ملے گی یہاں پہ بہت تھنڈ ہو رہی ہے محکم بہت سوانا ہو گیا ہم بھرنے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں بہت مزا رہے ہیں اور ملتان میں آج بہت سردی ہو رہی ہے آج بارش بھی ہوئی ہے اس لئے اب تو محکم بہت زیادہ پیار ہو گیا صبح سے جاری بارش نے جہاں موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے وہاں شہریوں کے چہرے بھی کھل کھلا اٹھے ہیں اور گرم پکوانوں کے سٹالوں پر رشت دکھائی دے رہا ہے کیمرمن محمد اکرم کے ساتھ فرحان ملغانی وقت نیوز ملتان قبر شامل کریں گے جیک بابات سے جہاں پر سسرالیو نے مبینہ دور پردامات کو قتل کر دیا پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق بلوچستان کے رہائشی جیک بابات کی ایریگیشن کالونی میں اپنے سسرالیوں کے ہاں بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا آج سب اس کی موت ہو گئی سسرالیوں کی جانب سے مقتول کی ناش کو ایمبلنس کے ذریعے بلوچستان کی گاؤں حاجی شہر منتقل کیا گیا جبکہ ورسہ کی جانب سے قتل کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے اس کی لاش سیول ہسپتال جیک بابات منتقل کر دی گئی نوجوان کے پولیس لار ہلاکت پر اس کے اہر خانہ کا کہنا تھا کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں نصر جانب پولیس نے کار ربائی کرتے ہوئے مقتول کے دو سالوں کو حراست ملے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ہیدر آباد کے علاقے قاسم آباد میں محکمہ لیبر جیپارٹمنٹ کے باہر نیجی کمپنی کے دو سو سے زائد مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے کمپنی مالکان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا ہیدر آباد سائٹ ایریا میں واقع نیجی کمپنی میں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے کمپنی کے مالکان کے خلاف پلے کارز اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا مزاہرین کا کہنا تھا کہ سالوں سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں لیکن کسی بھی قسم کی سہولیات فرام نہیں کی جارہی انہوں نے کہا کہ ایوہ ٹائم لگانے کے باوجود صرف آٹھ سے دس ہزار تنخواہ دی جارہی ہے جبکہ مزدوروں کو کمپنی کارڈ اور نہ ہی سیکیورٹی کارڈ دیا جاتا ہے لوگوں کو سیڑ سے مطالبات ہیں کہ ہماری تنخواہ پندرہ ہزار کریں ہمارے کو شوشل کارڈ دیا جائے ہمارے بیوی بچوں کا علاج کرایا جائے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے نا لیبر کا حق وہ ملنا چاہیے بس ہم ناجائز کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں ان سے جو ہمارا جائز ریڈ بنتا وہ ہمیں ملنا چاہیے جس ہم محروم ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہیدر آباد کے ایڈیشنل ڈریکٹر لیبر ریجن گلام سرور کو مزدوروں سے زیادتی کے خلاف درخواست نے دی گئی لیکن تحال کوئی شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے عالی حکام سے نوٹس لیتے ہوئے کمپنی مالکان کے خلاف کاروائی کرنے اور انہیں ان کے جائز حقوق دلوانے کا مطالبہ کیا ہے چچا کی تحصیل گھاروں میں پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا مقامی رہنماوں کا کہنا ہے کہ ناراض کارکنوں کو منانا پہلا ٹاسک ہے اس موقع پر مراقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقرر علی نے کہا کہ پارٹی چیئرمند بلاول بھٹو نے عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ شروع کر کے عوام کے اپنے درمیان فاصلے ختم کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ شہید بینظر بھٹو کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پارٹی چیئرمند بلاول بھٹو عوام میں بہت مقبولیت حاصل کر رہے ہیں اور شروع کی گئی اس ممبر سازی مہم کے ذریعے ہر ممبر سے خود رابطہ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ زلہ چٹھا پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے جہاں اس ممبر سازی کے لیے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کی اس کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں خیرپور پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنمہ بالار خان بسان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سینڈ انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی خیرپور پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنمہ بالار خان بسان نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایم کی ایم دھڑا بندی کا شکار بن گئی ہے ان کے آپس کے اختلافات ہیں اور وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کے بزراء عدلیہ پر کھولی تنقید کر رہے ہیں جب عدلیہ نے توہین عدالت کا نوٹیز بھیجا تو تلال اور دانیال معصوم بن گئے انہوں نے کہا کہ عوام نے نواز لیگ اور پی ٹو آئی کو ورد کر دیا ہے عوام آج بھی پیپلز پارٹی کو چاہتے ہیں سپریم کورٹ صاف پانی کمیشن کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے حیدر آباد کی ظلے انتظامیہ نے گندگی اور غلاست پھلانے والے کارخانوں کے خلاف اور نہروں کی صفائے کے لیے دفعہ ایک سچوال اس نافذ کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ صاف پانی کمیشن کے حکمات پر عمل درامت کے سلسلے میں جاری آپریشن کے دوران اولڈ پھلیلی، نیو پھلیلی، پنیاری اور اکرموہ نہروں کے پشتوں پر بہنسوں کے باڑوں، مزید پہ خانوں اور نہروں میں گندگی اور سیورج کا پانی ڈالنے والے کارخانوں کے خلاف بڑا کریکڈان کیا گیا اس دوران اکتیس بہنسوں کے باڑوں کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ڈپٹی کمیشنر محمد سلیم راجبوت کے حکم پر نہروں کو محفوظ بنانے اور نہروں پر گندگی گلازر ڈالنے سے روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جبکہ نہروں کے پشتوں پر قائم تجاوزات مصمار کرنے کے لیے انصداد تجاوزات آپریشن کے تیسرے مرلے کے حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی سپریم کورٹ وارٹر کمیشن کے جو بھی وہاں پر ہمیں ڈائریکٹیوز ہیں ڈپری کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ محلت اور رائد کا وقت گزر گیا اب تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور آپریشن کیا جائے گا اور ازاکرانہ طور پر تجاوزات ختم نہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی خیرپور کے مختلف محکموں میں دورانے ملازمت فوتکی اور سن کوچا پر بھرتیاں نہ کرنے کے خلاف سینکڑوں نوجوانوں نے احتجاجی ریلی نکالی سینکڑوں نوجوانوں نے خیرپور مریم توپ سے لے کر پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی مظاہرینی ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درج تھے انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے سندھ کمت فوتکی کوچا پر عمل نہیں کر رہی ہے جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے انہوں نے کہا کہ سندھائی کوٹ نے بھی فوتکی کوچا دینے کی حکمات دیئے لیکن اس کے باوجود سندھ کے تمام محکمے عمل نہیں کر رہے مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر بلاول ہاؤس کی جانب لونگ مارچ کرنے کی دھمکی دے دی خبر شامل کریں گے دیر بالا سے جہاں پر چار سال قبل قتل ہونے والے نوجوان کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا سراپ احتجاج برسہ نے ملزم کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیر بالا کے علاقے شوکن سے تعلق رکھنے والے زمین خان نے بیٹے کے قتل میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دینے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے باری پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ چار سال قبل ان کے جوان سالہ بیٹے غلاب خان کو قتل کرنے والا ملزم بحرام سعودی عرب فرار ہو گیا تھا جس کو چند روز پہلے اسلام آباد ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اور دوران تفتیش اس نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے لہٰذا اسے قرار واقعی سزا دی جائے بس صورت دیگر وہ وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے خود سوزی پر مجبور ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہمایوں خان نے کہا ہے کہ دوسروں کی انگلی اچھانے کی انتظار میں بیٹھنے والے تبدیلی کس طرح لائیں گے اخلاقی کرپشن مالی کرپشن سے بڑا جرم ہے مڈھری جوالگرام نے شملیتی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایم ایم ای کی بحالی کا مقصد اسلام کے نام پر اسلام آباد تک پہنچ رہا ہے مگر پیپلز پارٹی کی موجودگی میں ان کا یہ خواف شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر عوام سے ووٹ حاصل کرنے والوں نے سینٹ کے ٹکٹ کن لوگوں کو دیئے عوام ان سب کو پہچانتے ہیں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نے کہا کہ پی پی کے کارکن سب سے زیادہ اسلام اور پختون کے حامی ہیں مگر منافقت اور دورنگی سے کام لینے کے بجائے حقیقی معلومیں سیاست کر کے ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوشہ ہیں اس موقع پر پی ٹی آئی کے ایک اند میں خاندانوں نے پی پلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا مردان پولیس ٹریشن لوندھ خوڑ میں کلی کے چہری لگائے گئے شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے کلی کے چہری میں معززین علاقہ منتخب ناظمین اور صحافی برادری نے بھی شرکت کی اس دوران عوام نے مسائل کے امبار لگا دیئے جس پر اے اس پی نے موقع پر مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے اور کچھ مسائل پر انکوائری کا حکم بھی دیا اس دوران علاقہ مکینوں کی جانب سے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئیں اے اس پی تخت بھائی سرکل محمد عثمان ٹیپو نے کہا کہ عوام اور پولیس کے باہمی تعاون سے علاقے میں امن قائم ہو سکتا ہے انہوں نے عوام کو یقین دیر آیا کہ مسلوم اور حق دار کو انصاف دلانے کے لیے تمام وسائل پر ایکار لائے جائیں گے چترال کے علاقے سنگور میں ایک پوری سرار پہاڑ کھڑی ہے جس میں قدرتی طور پر بڑے بڑے غار نماء خول موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ماضی میں یہ پہاڑ کسی بادشاہ کا محل تھا پرکشش عجیب الخلقت یہ پہاڑ سیاہوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے چترال سے گرم چشمہ جاتے ہوئے بائیں جانب سینگور اور سینگاؤں کے سنگم میں واقعے سپوری سرار محل نماء پہاڑی میں مختلف جگہوں میں کھدائی ہوئی ہے جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ماضی میں یہ کسی بادشاہ کا محل رہا ہو یہ پہاڑی سڑک سے بلکل متصل اونچائی پر واقع ہے اور اس کے اردگرد برفوش پہاڑوں نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا ہے اس علاقے سے متصل گان کورینی کے علاقے میں پانچ ہزار پرانی جتماعی قبرستان کا انکشاف ہوا تھا اثار قدیمہ کے ماہر پروفیسر ڈکٹر ابراہیم شاہ نے کچھ عرصہ قبل اس جگہ کا دورہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہزاروں سال پرانی تہذیب کے نمونے لگتے ہیں تاہم گرم چشمہ روڈ پر اس پورسرار پہاڑی پر تحقیق ابھی باقی ہے اور یہ پرکشش عجیب الخلقت پہاڑ سیاہوں کا بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے محکمہ اثار قدیمہ کو چاہیے کہ اس پورسرار پہاڑی کی تخلیق کے لیے ماہرین کی ٹیم بھیجے تاکہ اس کا تاریخی پسے منظر بھی اشکار ہو سکے یوپ میں بے روزگار بیٹرنری ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانب سے روزگار کی ادھم فراہمی کے خلاف پریسکلپ کے سامنے احتجاج یہ مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر بے روزگار نوجوانوں کو فوری ملازمتوں پر تائناتی کرنے کے حق میں نارے درچ تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ہزاروں بیٹرنری ڈاکٹرز بے روزگار ہیں جن میں ہر سال مزید اضافہ ہو رہا ہے لیکن صوبائح حکومت اور متعلقہ ادھارے کے ذمہ دار افسران اس سنگین مسئلے کی جانب توجہ دینے کو تیار ہی نہیں انہوں نے کہا کہ سابقہ صوبائح حکومت نے بیٹرنری ڈاکٹرز کے لیے تین سو پوسٹے منظور کی اور صرف ایک سو پوسٹے پر تائناتی کی گئی ہے انہوں نے وزیراعالہ سے مطالبہ کیا کہ بیروزگار بیٹرنری ڈاکٹرز کو تائناتی کی آرڈرز دیے جائیں بسورت دیگر احتجاجی تحریک چلائیں گے گرین پاکستان کے حوارے سے بلوچستان بھر میں شجرکاری مہم کا آگاز کر دیا گیا ہے سیشن جد جعفر آباد نے پودا لگا کر مہم کا افتتہ کیا موسم بہار کی آمد آمد ہے محکمہ جنگلات جعفر آباد کی جانب سے اسکری پاک ڈیرہ اللہ یاد میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے جا رہے ہیں سیشن جد جعفر آباد آفتاب احمد ڈیپٹی کمیشنر سحیل انور حاشمی نازم جنگلات سمندر خان خوصہ اور دیگر زلیف سران نے پودے لگائے اور ملک و ملک کے لیے خصوصی دعا مانگی اس موقع پر نازم جنگلات نے کہا کہ گرین پاکستان کے حوالے سے پودے لگائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں درخت ہوں گے وہاں زندگی ہوگی اور محولیاتی آلودگی کا خاتمہ بھی درختوں سے ہی ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ درخت لگانا صدقہ اجاریہ ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ درخت لگائے گرین پاکستان پروگرام دو ہزار اٹھارہ کے تحت گانمین بوائز ڈگری کالیج چرہ مراد جمالی میں مختلف قسم کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا گیا کمیشٹر نصیر آباد ڈیویجن ڈاکٹر محمد سعید خان جمالی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آگاز کیا اس موقع پر کمیشٹر نصیر آباد نے کہا کہ درخت زمین کی خوبصورتی اور زیور ہے اسے محولیات کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اور زیادہ درخت اگانے سے موسم بہتر اور بارشوں میں اضافہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ درخت اگانا صدقہ اجاریہ ہے اگر ہر شہری ایک ایک درخت لگائے اور اس کی پربرش اور حفاظت کرے تو پورا ملک سر سبس ہو جائے گا نویجنل آفیسر محکمہ جنگلات محمد امین مینگل نے بتایا کہ اس موہم کے تحت نصیر آباد دیویجن کے تمام اصلاح میں ایک لاکھ ہکیاسی ہزار پانچ سو پودے لگائے جائیں گے ایف سی بلوچستان اور ہرپ کے مشترکہ تابند سے زیرہ دکی کے دور دراز علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا اس موقع پر مستحق گھرانوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا ایف سی بلوچستان اور سماجی تنظیم ہیلپ کے مشترکہ تابند سے دکی کے دور دراز اور پسماندہ علاقے بنی کوٹ سورو میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں ماہی ڈاکٹرز نے مریضوں کا چکپ کیا اور فری عدویات بھی فراہم کی فری میڈیکل کیمپ کمانڈر پلورالائی سکاؤٹس آمیر مختیار کی نگرانی میں لگایا گیا کیمپ میں شامل ڈاکٹرز کی ٹیم کو ایف سی کی جانب سے فول پروف سیکیروٹی دی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابی گورنر بلوچستان سردار گل محمد خان اور کمانڈر پلورالائی سکاؤٹس کرنل آمیر مختیار نے کہا کہ ایف سی اور ہیلپ پسماندہ علاقوں میں جا کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں بیرہ مراد جمالی میں زلی حکومت کے زیر احتمام جاری ٹی ٹین ٹریکٹ ٹورنمنٹ اختتام پسیر ہو گیا فائنل میچ کی تقریب میں کانسلرز اور انتظامیاں کے حددار بھی شریک ہوئے فائنل میچ کے مہمانے خاص ڈی آئی جی تھے جبکہ اس موقع پر دیگر آلاف سران سمیت شائع کین ٹریکٹ کی بڑی اتعداد بھی موجود تھی مقررین نے کہا کہ کھیلوں سے انسانی نظام زندگی بہتر انداز میں گزر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے کھیلوں کا فروغ ناگزیر ہے حکومت بھی کھیلوں کے شعبوں میں خصوصی دلچسپ لے رہی ہے کیونکہ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں تقریب کے آخر میں مہمانے خصوصی نے فاتح ٹیم کے کھراریوں میں انعماد بھی تقسیم کیے ملوچستان کے بیشتر پہاڑی علاقوں میں سردی کی شدید دہر برقرار ہے خصوصی دار گیارہ یوک دو جبکہ کوئیٹا میں ایک میلی میٹر بارش ریکوڈ کی گئی محکم موسمیات کے مطابق اندر چوبیس کھنٹوں کے دوران چند مقامات پر گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برپ باری کا امکان ہے ملک شمالی علاقاجات کی طرح بلوچستان کے پہاڑی اور بیشتر میدانی علاقے بھی ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں زوب کلات زیارت اور کوئیٹا میں ٹھٹھرا دینے والی سردی عروج پر ہے کلات میں پارا منفی چھے تک گر گیا جبکہ کوئیٹا ڈوین میں ہلکی بارش اور زیارت میں صفر دو انچ برفباری ریکارڈ کی گئی شدید سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے محکمہ موسمیات کے مطابق ایندہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم کوئیٹا اور زوب میں چند مقامات پر گر چمن کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے کشمیری معروف رہنما مقبول بڑ شہید کیا چونتیس فی برس انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی راولہ کورٹ میں شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلیاں نکالی گئی مقبولہ کشمیر میں زلہ کا پبارہ سے تعلق رکھنے والے عظیم رہنما کو گیارہ فروری انیسے چوراسی کو دہلی کی تہار جیل میں تخت اعدار پر لٹکایا گیا تاکہ کشمیریوں کی جذبہ آزادی کو ختم کیا جا سکے مگر آج چونتیس برس گزرنے کے باوجود بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دھبانے میں ناکام رہا راولہ کورٹ میں مختلف جماعت اور تنظیموں کے ذریعہ تمام اس عظیم شہید کو خراج تحسین پیش کرنے اور بھارتی مظالم کو بینکاب کرنے کے لیے ریلیاں نکالی گئیں جن میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی تاکہ دنیا بھر کے انسانی حقوق کی علم بردانوں کے زمینوں کو جھن جھوڑا جا سکے شہدہ کے احسال سواب کے لیے فاتح خوانی اور ریاست کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اس کے ساتھ ہی کراچی سے خیبرت کا سفر اپنے اقتدام کو پہنچا کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے بک نیوز